دوستو جیسے جیسے نیا دور آ رہا ہے ویسے ویسے ہمارے لیے آسانیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں جیسے جیسے ایک نیا دور بڑھ رہا ہے تو ویسے ویسے چیزیں بھی نئی سے نئی متعارف کرائی جاتی ہیں نئی سے نیا سسٹم آتا ہے اور نئی سے نئی طریقے کار آتے ہیں کیونکہ آج کل محنت بہت کم ہو گئی ہے بھائی محنت نہیں کرنی پڑتی بس لوگ کہتے ہیں کہ بس ہو جائے فٹا سے فٹ ہو جائے تو آج اسی ہی ایک اپلیکیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ فٹا سے فٹ مطلب کر لیں گے اپنا فٹو ایڈٹ مطلب فٹو کے مطلب اچھا بھی بنا سکتے ہیں اور فٹو کو بہت ہی کسٹومائز کر سکتے ہیں صرف ایک کلک میں کچھ مطلب نہیں کرنا صرف ایک کلک کرنا ہے اور فٹو آپ کا تیار تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر اس سے پہلے جو دوست پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں اور پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے جو سبسکرائب کا آپ اپٹن شو ہو رہا ہے اس کو کلک کر کے اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھڑے بیل آئیکن کو کلک کر دیں کیونکہ میل آتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی انٹرسٹن اور امیزنگ سی ویڈیو ڈیلی بیس پر تو اسٹر کرتے ہیں اپنا ٹاپک دوستہ ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا سمپل سا لنک پر بھی آپ چاہیں تو انسٹال کر سکتے ہیں ورنہ پلے سٹور میں جا کر یہاں آپ نے جا کر سرچ کرنا ہے ایس اس ٹریک تو یہاں ایس اس ٹریک سرچ کریں گے تو یہ آپ کو ٹاپ پر شو ہو جائے گی دوستو اس کا آئیکن آپ دیکھ لیں ایس اس ٹریک کر ٹوئنٹی فائی فیچرز ان ون ایپ مطلب یہ لکھا ہوگا ہے یہ پلے سٹور میں آپ کو مل جائے گی تو آپ وہاں سے بھی جا کر انسٹال کر سکتے ہیں سو میرے پاس آل ریٹ انسٹال ہے تو میں اسے کرتا ہوں اوپن سو اوپن کرتے ہیں اوپن ہونے میں یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گی تھوڑا سا ہم ویٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ ہو جاتی ہے اوپن تو دیکھاتے ہیں آپ کو اس کے کمال کے فیوچرز اور کمال اس اپلیکیشن مطلب اینڈ تو اس کو جیسے اوپن کریں گے باقی سارے فیوچرز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو میں جس پر یہ ٹپک پر ویڈیو ہے تو ہم اسی کو لیتے ہیں تو سب سے جو نیا اس میں فیوچر اپ ڈیٹ کیا گیا یہ ایڈلی بیس پر اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے نہیں سے نئے فیوچر آتے رہتے ہیں لیکن اس وقت جو نیا فیوچر اپ ڈیٹ کیا گیا وہ ہے فوٹو ایڈیٹر سے ریلائٹڈ تو یہاں دیکھیں فوٹو ایڈیٹر اینڈ اینڈ میں آپ کو شو ہوگا تو یہاں فوٹو ایڈیٹر آل فیوچرز تو چلیں ہم یہاں کلک کر کے پلیز ڈانٹ شو اگین پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد اوپر اوپر آپ کو یہاں شو ہوگا تین لائن ٹھیک ہے ان تین لائن پہ ہم نے کرنا ہے کلک جیسے تین لائن پہ کلک کریں گے یہاں دوستو تمام فیوچرز آپ کو مل جاتے ہیں فوٹو ایفیکٹ کا ملتا ہے فوٹو فریم کا فوٹو آرٹ فوٹو فیس ایفیکٹ کروپ فوٹو اور فوٹو ایڈیٹر تو سب سے پہلے ہم کلک کرتے ہیں جو کہ فوٹو ایفیکٹ پہ کلکی ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں سکرول ڈاؤن تو یہاں دیکھیں یہ تمام فوٹو ایفیکٹس میں آپ اپنے فوٹوز لگا سکتے ہیں وہ بھی ایک کلک میں دوستو یہاں دیکھیں بہت سارے آپ کو یہاں فوٹو ایفیکٹس ملیں گے یہاں جتنا سکرول کرتے جائیں گے یا مطلب شو مور پہ کلک کرتے ہیں ہیں تو مزید آپ کو یہاں ملتے جائیں گے جس میں دل کرے اس میں آپ اپنا فوٹو مطلب کے لگا سکتے ہیں فیکٹ میں تو میں یہاں سے ایک چلے سرک کر لیتا ہوں اس کو میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو سے لینے سے لیتا ہی تو یہاں یہ ہمارا ایک نیا ٹیب اوپن ہوگا نیا مطلب ایک سکرین اوپن ہوگی تو ہم تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں تھوڑی سی یہ لوڈنگ لے گا تو لوڈنگ لینے کے بعد اس کو سکرل کریں گے تو یہاں دیکھیں چیوز آ فوٹو آئے گا تو اس چیوز آ فوٹو پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد براوز پہ آپ نے کر دینا ہے کلک تو دوستو براوز پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کی گیلری میں وہاں سے آپ نے کوئی بھی فوٹو سیلٹ کر لینی ہے جیسے آپ فوٹو سیلٹ کر لیں گے تو یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا یا پروسیس لے گا اس کے بعد یہ فوٹو آپ کی سیلیکٹ کر لے گا ایک سیکنڈ دو سیکنڈ یا تین سیکنڈ لے گا اس کے بھائی آپ کی فوٹو کو اپنے اس میں لے لے گا آپ نے وہاں سے اپنے آئریا سیلیکٹ کرنا ہے جتنا آئریا چاہیں وہ آپ مطلب کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا جتنا بھی آئریا چاہیں آپ فوٹو کافی لمبی ہے مطلب یہ سائز میں تو میں دوسری کوئی اور فوٹو لے لیتا ہوں چینج فوٹو پہ کلک کر کے دوسری دوستو یہاں میں نے ایک فوٹو لے لی تو جیسے میں نے فوٹو لی اسی ٹائم مطلب اس کو یہ کروپ کرے گا تو یہاں میں نے اس فوٹو کو لیا ہے تو اس کو یہاں رکھ کے میں اسے کریٹ ایمیج پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کریٹ ایمیج پہ کلک کریں گے تو یہ تھوڑا سا لوڈنگ لے گی یہاں ایک دو ایڈ آئیں گے تو آپ نے اس کو سکپ کر دینا ہے نو پروبلم تو یہاں ہم تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں جب تک یہ دیکھیں دوستو یہ لگ گئی یہاں دیکھیں یہ فوٹو ہماری لگ گئی میں نے یہی فوٹو سلٹ کی تھی ٹھیک ہے تو یہاں آپ یہاں سے چین فوٹو بھی کر سکتے ہیں ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد چین ایفیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ایفیکٹ بھی اس کا چین کر سکتے ہیں تو یہاں آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں چین ایفیکٹ پہ کلک کر کے یہاں سے آپ کوئی بھی ایفیکٹ اس کا چین کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں کلک کرتے ہیں تو یہاں فوٹو فریم پہ اگر جاتے ہیں تو کافی سارے آپ کو اسی طرح فوٹو فریم ملیں گے وہ بھی آپ اسی طرح ہی سرٹ کر کے ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ اوپر جو ہیں یہ دو ایڈ ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہاں نیچے یہ فوٹو فریمز آپ کو شو ہو جائیں گے یہاں دیکھیں یہ فوٹو فریمز جس فریم میں چاہے آپ یہاں فوٹو بھی لگا سکتے ہیں